ہم نے جلیبیاں تیار کی ہیں بلکل ہلوائی والے انداز میں جسنا ہلوائی کی جلیبیاں ہوتی ہیں بلکل اوریجنل ریسپی ہے تو کس طرح بنائی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور آل کے اپشن کو سیلیکٹ کر لیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک لازمی کیجئے گا تو چلی آئیے جلیبی تیار کرتے ہیں جو کہ بہتی کرسپی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کرسپی یہ دیکھ اور یہ اندر سے جوسی ہے بہت زیادہ تو ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے تو چلی آئیے جلیبی تیار کرتے ہیں حرمان رحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خنم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں جلیبی اور جلیبی کی دو ویڈیوز میں آپ کو پہلے بھی دے چکی ہوں دو ریسپی ایک دال والی جلیبی اور ایک جو ہے وہ میں نارمل گھر میں تیار کر کے آپ کو جلیبی میں نے وہ وی� ہلوائی والی اس سے پہلے شاید ہی یوٹیوب پر ہو یہ ریسپی جو میں آج آپ کو دے رہی ہوں یہ بالکل اوریجنل ہے اور ہلوائی جیسے طرح تیار کرتے ہیں یہ بالکل اسی طرح میرے ریسپی حاصل کی ہے آپ کے لئے بہت محنت کے ساتھ ٹھیک ہے تو ابھی سب سے پہلے تو ہم شیرہ تیار کرتے ہیں کیونکہ ہمیں سب سے پہلے شیرہ ہی تیار کرنا ہوتا ہے تاکہ شیرہ تھنڈا ہو جائے گرم گرم جلیبیاں گرم شیرے میں ہم نے کبھی بھی نہیں ڈ یہاں پر لی ہے چار کپ چینی ٹھیک ہے بسم اللہ الرمانہ ہی چار کپ چینی ہم نے ایک بطر میں ڈالی اور اس میں ڈالیں گے ہم تین کپ پانی بسم اللہ الرمانہ ہی ہم شیرہ تھک تیار کریں گے ہم نے پہلے شیرہ تیار نہیں کرنا ہم نے شیرہ تھک تیار کرنا ہے تاکہ ہماری جلیبی زیادہ کرسپی ہو تو ہم نے اس کو میلٹ کرنا ہے اور لیکن اس کے بعد ہم نے کیا چیزیں ڈال لی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں چیزیں ڈال لیا ہے یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ لونگ یہ اس لئے نظر آ رہی ہیں کہ چینی میں چونٹیاں بہت زیادہ ہو رہی تھی اور یہ میں نے ٹپ استعمال کی تھی کہ لونگ چینی میں ڈال دیے جائیں تو چونٹیاں نہیں آ رہی ہیں ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا سرکا بسم اللہ الرحمن الرحیم سفید سرکا جو ہوتا ہے نا وہ ڈالیں گے تقریباً ایک چائے کا چمچ تاکہ چینی میں ہمارے جو ہے نا وہ کرسٹل نہ بنے اور اب جو ہم ایک اور چیز اس میں شامل کریں گے نا وہ اس کے فلیور کو اس کے خوشبو کو بلکل بزار والا کر دیں گے اور یہ بہت سیکرٹ ہے تو یہ جو ہے نا یہ جی روح کیوڑا جو ہے یہ میں شامل کرنے لگی ہوں تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں تھوڑا سا روح کیوڑا اس میں ڈالا تاکہ اس کے خوشبو اس کا ذائقہ جو ہے نا وہ بلکل بزار جیسا ہو اور انشاءاللہ بزار جیسا ہوگا تو چینی کو ہم نے ملٹ کرنا ہے تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو چینی ہو رہی ہے جی ملٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائٹ وائٹ ہو رہی ہے اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم نے اس میں سرکا بھی ڈالا ہے اور کیوڑا بھی ڈالا ہے تو چینی کو اسی طرح ہونا چاہیے شیرے کو تو ہم نے اس میں آپ کو بہت ساری اس ویڈیو میں جو ہے نا ٹاپ سیکرٹ چیزیں بتانی ہیں فالو کیجئے گا سکت مات کیجئے گا دیکھتے رہیے گا تاکہ آپ کو وہ ٹاپ سیکرٹ جو ہیں وہ معلوم ہو سکے جو کہ ہلوائی والی جلیبی بنانے کے لیے ضروری ہے تو چینی کو ہم نے کرنا ہے ملٹ اور شیرے کو ہم نے زیادہ نہیں پکانا بس تھوڑا سا گاڑا کرنا ہے ایک دو بوائل آنے کے بعد ہم نے اس کو نیچے اتار دینا ہے تاکہ شیرہ جو ہے نا وہ ہمارا ٹھنڈا ہو جائے جب تک ہم تیار کریں گے جلیبی کو جلیبی کے لیے میزہ اور باقی چیزیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیرہ جو ہے نا وہ کافی ابھی سے ہی گاڑا ہے کیونکہ ہم نے اس میں پانی کم ڈالا ہے پہلی ویڈیوز میں جو میں نے پیار کیا تھی تو وہ اپنے طریقے سے کیا تھی تو میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جتنی چینی اتنا پانی لیا ہے لیکن یہ ٹاپ سیکرٹ جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں میں نے پوچھا آپ کے لیے میں سیکھ کر آئی تو یہ تھا کہ شیرے کو ہم نے تھوڑا سا ٹھیک رکھنا ہے تو جتنی چینی ہوگی اس سے پانی تھوڑا کم ہی ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں چینی جو ہے نا الحمدللہ ملٹ ہو گئی ہے اور اس میں آنے شروع ہو رہے ہیں بوائل تو بوائل آتے ہیں تو ہم اس کو بند کر دیں گے تک شیرہ ہو رہا ہے تیار ہمارا تو ہم بتا دیتی ہوں میں آپ کو آدھا کلو لے لیا ہے میدہ میدے کو چھان ضرور لیجئے گا آدھا کلو میدہ لیا ہے اور ہم نے پانچ کھانے کے چمچ لیے ہیں یہ والے پانچ بھر کے چمچ اس طرح ٹھیک ہے بیٹسن کے لیے ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ آپ کی جو جلے بھی ہے وہ بہت ہی کرسپی ہو بسم اللہ الرمانہ ہی یہ میں نے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم نے کرنا ہے مکس اور دوسری بات جو ہم پانی یوز کریں گے اس کے لیے وہ نیم گرم ہونا چاہیے نیم گرم پانی سے بہت ہی اچھی کھولتی ہے ہماری جلے بھی جو ہے تو یہ مکس کیا ہم نے اور اب جو ہم نے اس میں ٹاپ سیکرٹ چیزیں ڈالیں گے وہ اس سے پہلے شاید آپ نے ہی جانتے ہوں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں شیرے کو دیکھ لیتے ہیں شیرہ ہمارا ہو چکا ہے تیار وائل آگے ہیں اس میں دیکھیں اچھا سے بابلز آ رہے ہیں اس میں بہت ہی ماشاءاللہ تو خوشبو بہت ہی پیاری آ رہی ہے اس کی روک کیوڑا کی وجہ سے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس طرح لگ رہا ہے کہ مٹھائی تیار ہو چکی ہے اس طرح کی خوشبو آ رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا شیرہ جو ہے الحمدللہ الحمدللہ بالکل تیار ہے بہت ہی اچھے بابلز ہیں اس میں اور بہت ہی پیاری سی جھاگ آ رہی ہے کلر بھی ہوتی اچھا ہو گیا اس کا تو ہم کر دیتے ہیں فلیم کو آف اور شیرے کو کر دیتے ہیں سائٹ پہ تاکہ شیرہ ہمارا جانا وہ تھنڈا ہو جائے ٹھیک ہے اچھا جی اب جو چیز ہم شامل کریں گے نا وہ ہے جی آدھا چائے کا چمچ جو ہے نا آپ کو میں بتاتی ہوں اٹھا کے یہ دیکھیں یہ ہے المونیم المونیم جو ہے نا وہ آپ کو کسی بھی پنساری سے جنرل سٹور سے مل جائے گا اگر نہ ملے تو آپ کہیں سے بھی کسی بھی مٹھائی والے سے سویٹس والے سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ المونیم کہاں سے ملے گا تو کوئی بیکنگ سوڈا کوئی سوڈا خمیر وغیرہ نہیں ڈالا جاتا اس میں المونیم ڈالا جاتا ہے تو یہ المونیم ہے میں نے بہت مشکلوں سے اسے ڈھونڈا ہے تو یہ میں آپ کے لئے ڈھونڈ کے لائیں ہوں کیونکہ مجھے ریسپی آپ کے لئے بنانی تھی اثر وائز میں پہلے بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاورڈر ڈال کر جو ہے وہ میں بناتی رہی ہوں خمیر ڈال کر بھی میں نے بنائی ہے لیکن میں آپ کے لئے اصلی والی ریسپی ڈھونڈنا چاہی تھی تو وہ میں نے ڈھونڈ لی تو یہ میں ڈال رہی ہوں یہ رنگ کاٹ آپ نے اس میں ڈالنا ہے اور یہ بہت ہی تھوڑا سا ڈالے گا تقریباً دو سے تین چھٹکیاں ہیں کوارٹر ٹی سپون سے بہت کم ہے یہ زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں بس اتنا سا کافی ہے اب ہم کریں گے اس کو میکس اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو پانی ہم یوز کریں گے اس کے لئے وہ نیم گرم ہوگا تو ایک ایسا بیٹر تیار کریں گے ہم جو کہ نہ زیادہ ٹھیک ہو نہ زیادہ پتلا ہو ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے اس میں کلر بھی ڈالنا ہے تو میں فوس کلر یوز کروں گی تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون سے اور کتنے کلر میں نے اس میں ڈالنے ہیں اچھا جی کلر میں بعد میں یوز کروں گی پہلے میں اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا بیٹر تیار کرتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوڑا سوڑا جیدر دیکھیں اس طرح کا سموٹھ بیٹر تیار ہوا ہے یہ دیکھیں نہ یہ بہت پتلا ہے نہ یہ بہت گاڑا ہے اور اس کو نا ہم نے اس کو پھینٹا لگانا ہے اس طرح اس کی پھینٹی لگانی ہے ہم نے اس کو پھینٹنا ہے ٹھیک ہے اب میں فوٹ کلر جو استعمال کروں گی نا جی وہ اس میں یہ دیکھیں یہ لال کلر ہے ریڈ فوٹ کلر ہے یہ جلیبی کا کلر ہوتا ہے یہ اسپیشلی ہوتا ہے جلیبی کے لیے ہی تو یہ تھوڑا سا اس میں ڈال کر دیکھتے ہیں کہ کیسا کلر بنتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کو پھینٹنا بھی ہے ساتھ ساتھ تو بس بہت زیادہ کلر ہم اس میں نہیں ڈالیں گے تھوڑا سا ہی کلر رہیوں نے کلی لیتا ہے ٹھیک ہے اس کو بہت اچھا سا ہم اس کو پھینٹ لیتے ہیں پہãy اچھا صوت ہے بہت ہے بہت ہے یہ بن گیا ہے یہ دیکھیں بہت سمووٹھ بیٹر تیار ہوا ہے ملتی ہوں میں اس کو ڈالنے کے لئے گھئی رکھا ہوا ہے دھرم ہونے کے لئے اور دو تھی ہنجھ لے بھی ہیں اور گھی میں ہی فرائی کرنا ہے آپ نے اور پلین پینڈا لینا ہے جس کا بھی ہو ایسے گہرہ نیچے نہیں ہونا چاہیے کڑائی میں آپ اس کو فرائی نہ کریں ورنہ شیف اچھی نہیں آئے گی تو جو بھی نے پینڈا ہوگا وہ اس طرح بلکل فلائٹ ہو نیچے سے اور گھی آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ورنہ اچھا نہیں بنے گا تو اور بہت گرم بھی نہیں کرنا میرا خیال میں ابھی گھی جو ہے وہ زیادہ گرم ہو چکا ہے اس سے تھوڑا سا مسئلہ ہوگا لیکن چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے اس طرح کر لیتے ہیں ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم گھی ہوں جو تھوڑا سا زیادہ گرم ہو گیا ہے اس وجہ سے ہماری جلیبی کی شیو ہے وہ ٹھیک سے نہیں آ رہی ابھی گھی کو میں ٹھنڈا کرتی ہوں اور پھر میں جلیبیوں کو جو ہے نا فرائی کرتی ہوں ہماری جلیبی پھرائی ہو گئی ہے اور آپ نے اس کو کرسپی کر کے پھرائی کرنا ہے تو ہمیں اس کو ڈائریکٹ شیرے میں ڈال دیتے ہیں اور زیادہ دیر نہیں ڈالنا شیرے میں یہ دیکھیں میں نے اس طرح کا ایک چھلنا لیا ہے تو یہ میں اس طرح اس کو بس ڈبوتی ہوں ایک منٹ سے بھی پہلے آپ نے اس کو نکال لینا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور چھلنے میں رکھ دینا ہے بس اچھا سا ڈپ کریں اور نکال کے چھلنے میں رکھیں میں نے نکال کے چھلنے پر رکھ دیا ہے تاکہ یہ ایکسٹر شیرہ جلدی سے نیچے نچھر جائیں اچھا گھی تقریباً اب ہمارا ٹھنڈا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اچھی سی شیف بنانے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کافی بہتر ہوئی ہے ٹھیک ہے کافی بہتر بنی ہے شیف کیونکہ ہم نے جو ہے نا گھی کو بہت زیادہ گرم نہیں رکھا ہوا تھا بہت زیادہ گرم میں آپ ڈالیں گے تو اس کی شیف جو ہے نا وہ اچھی سی نہیں بنے گی ابھی دیکھیں بہت بہتر شیف بنی ہے تو اب ہم اس کا فلیم تھوڑا سا ہائے کریں گے لیکن جب بھی ہم ڈالیں گے تو ہم بہت ہی لو فلیم پر ڈالیں گے چیف رائی ہو گئی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو کرسپی سا کرنا ہے بہتر اچھا سا کرسپی فرائی کرنا ہے ہم نے تاکہ ہماری جلگیاں جو ہے نا وہ کرسپی کرسپی سی ہی رہیں تو اب ہم اس کو نکال کر شیرے میں ڈالیں گے اور اس کے بعد گھی کو ٹھنڈا کریں گے اور پھر ہم اگلی جلگیاں جو ہے وہ ڈالیں گے ٹھیک ہے اور گھی کو اچھا سا جوڑ لیں گے ہم ڈپ کریں گے یہ بالکل اوریجنل ریسپی ہے یہ ہلوائی والی ریسپی ہے یہ بس ایک منٹ اور پھر ہم نکال لیں گے گھی ہمارا تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا ہے دوبارہ ڈالنے کے پوشش کرتے ہیں بسم اللہ الرمان رہیں ابھی بھی گرم نہیں ہے اب جیسے بھی شیف بنی ہے ڈال دی ہم نے بسم اللہ الرمان رہیں بسم اللہ الرمان رہیں ہماری جلے گیاں تیار ہو گئی ہیں تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائیں گے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور آل کے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں اور فیڈ بیک میں مجھے بتائیں ویڈیو آپ کو کیسی رکھتی ہے تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ